آج کے ویڈیو کا اندر ہم آپ کو چار وڑ ایسا سمجھانے والے جیسے کہ گئے یہ میرا پارٹ نمبر اسی ہے اور یہ چار وڑ سمجھانے والے ہیں گئے گئی گئی گیا یہ گئی جو ہوتا گئی اور گئی میں کیا انتر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گئی اور یہ ہوتا گئی مطلب ناک میں آواز پہنچتی ہے اب یہاں پہ تین تین وڑ ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں گئے سے جیسے کہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں در گئے ڈال را گاب حمزہ اور یا یہ کیا ہو گیا ڈر گئے اور یہاں پہ ہم پھر دوسرا وڑ لکھ لیتے ہیں جیسے کی ہو گئے یہ کیا ہو گیا ہو گئے یہ جو ہوتا ہے یہ مطلب آخر میں آی گا اگر ہم اس کو بیچ میں ڈال دیں میگے تو وہاں پہ یہ یا نہیں آئے گا بلکہ یہ گول والا parallel یا آتا ہے یہ یہاں پہ یہ مطلب شروع اور بیچ میں اگر اسی یا کو اسی یا کو ہم اس سے لیلتے ہیں اگر اسی یا کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں یا شروع میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ یا استعمال نہیں ہوگا کونسا یا استعمال ہوگا یہ گول وارا یا ہوگا اور ان کا شکل ہوتا ہے مطلب آدھا شکل ہوتا ہے وہاں پہ نختے سم پہچانیں گے شروع میں آئے گا بیچ میں آئے گا تو یا ہم نختے سم پہچانیں گے اور آخر میں آگا تو اگر یہ آگا تو یہ اسے ہم پہنچان لیں گے یہ آگا تو اسے ہم پہنچان لیں گے جیسے کی کہ کہ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوگا کہ یہ استعمال ہوگا اس طریقے سے ٹھیک ہے نا ابھی ہم تین تین ورڈ سمجھانے والے جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ڈر گئے ہو گئے اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جیسے یہ دوچشمی ہاں جو میں الگ رکھا آپ اس کے اندر یہاں پہ اس طریقے سے ملا بھی سکتے ہیں اور الگ بھی رکھ سکتے ہیں دو طریقہ ہے کیوں دوچشمی ہاں جو ہوتا وہ کسی ورڈ کو ملانے کے ہی کام آتا ہے اس کو ہم ملا بھی سکتے ہیں اور الگ بھی رکھ سکتے ہیں دونوں طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ الگ ہی رکھیں ہیں یہ ہو گیا بڑھ گئے گئے سے کتنا وڑھ ہو گیا ڈر گئے ہو گئے بڑھ گئے ابھی ہم اس کے طرف چلتے ہیں گئی کی اوپر جیزے کی وہ گئی وہ گئی وہ چلی گئی اس طریقے سے وہ آ گئی بدل گئی اس طریقے سے یہ ہو گیا گئے یہ ہو گیا گئی اب ہم اس پہ چلتے ہیں یہ گئی یہ گئی جہاں ہم کہاں پہ استعمال کریں گے تو یہ گئی جو ہوتا یہ ناک کے اندر آواز پہنچتی گئی ٹھیک ہے نا ابھی ہم یہاں پہ اس کو ہمیں لکھتے ہیں اب یہ ورڈ کہاں پہ استعمال ہونے والا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے کہ ہم یہاں پہ لکھ رہتے ہیں وہ کہاں گئی وہ کہاں گئی ہم اگر چھوٹی لڑکی کے لئے ہم استعمال کریں گے تو وہ کہاں گئی چھوٹی لڑکی کے لئے اگر ہم کسی اپنے سے عمر کے بڑے کے لئے یا پھر اگر ہم اس کو عزت دے رہے ہیں اگر ہم اس کو عزت دے رہے ہیں اگر وہاں پہ کیا استعمال کریں گے گئی وہ کہاں گئی ہم یہاں پہ یہ استعمال کریں گے جیسے کہ یہاں پہ وہ کہاں گئی یہ ہم چھوٹی لڑکی کے لئے استعمال کریں گے تو وہ گئی وہ چلی گئی اگر ہم اگر اسی لڑکی ہم اس کو عزت دے رہے ہیں اپنے عمر سے بڑا ہے ان کو ہم اس عزت دے رہے ہیں تو ہم کو وہاں پہ کیا استعمال کرنا ہے وہ چلی گئی وہ کہاں گئی وہاں پہ یہ ہم اسما کریں گئی استعمال کریں گے ٹھیک نا دو تین ورڈ ہم اور استعمال کر لیتے ہیں اب ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم کسی کو بول لیں وہ بھولے سے رہا گئی میں طرف وہاں بھولے سے ہی یہاں رہ گئیں تو ہاں پہ ہم گئیں کا استعمال کریں جیسے کے لڑکی ہے اگر وہاں پہ اس کو بول لیں یا کوئی شما اے سمان کے لیے نہیں استعمال ہوگا وہ جو اVERگądہ ماں گگر صرف ہی یہاں رہ گئیں وہاں پہ بھولے سے رہ گئیں یہ استعمال ہوگا یہاں پہ ہے بھول łącz Woom یہاں پہ یا جو ہے توڑا lite سمبھائے گا سے رہ گئیں یا عورت کا استعمال کر رہے ہیں بھولے سے رہ گئیں اب جیسے دوسرا ایک ورڈ اور لیلتے ہیں جیسے کوئی لڑکی ہے یا پھر عورت ہے وہ استاد بن گئی اگر اس کو بلیں ٹیچر بن گئیں وہاں بھائی اس طریقے سامنے بولیں گے وہاں ٹیچر بن گئی یا استاد بن گئی گئی یہ استعمال کریں گے تو تھوڑا غلط ہو جائے گا وہ استاد بن گئی ہم کو اعزت رہنے سے عزت مطلب عزت ان کو دینا ہے وہ اس طریقے بن گئی یا ٹیچر بن گئی تو بم گئی اور ہم گئی کا استعمال کریں گے کیوں اگر ہم بولیں کہیںد Frances ہم چھوٹا پر محسوس ہوتا ہوتا ہے بولنے کیا ہے وہاں بن گئی وہاں کام کر گئی تو یہ چھوٹا کام محسوس ہوتا ہے ہم اس کو کیا افرائی بن گئی آپ tab něگئی یا ٹیچر بن گئی تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں استاد 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 بھی ہوتا ہے اور استاد بھی ہوتا ہے استاد بن گئیں یہ تین وڑ ہو گیا ٹر گئے ہو گئے بڑھ گئے ہو گئی وہ چلی گئی وہ آ گئی بدل گئی یہ گئی گئے گئی سے ہو گیا وہ کہاں گئیں یہ تھوڑا ناک میں آواز کہ میرے بہتا ہوں میں نے لکھا ہے آپ بھولے سے رہ گئی پر ہم کسی سامان کے لیے استعمال نہیں کریں مطلب یا کیسے سامان کو عزت نہیں دیں احمی اس کو دے سکتا ہے جہاں ہم سے اس کے رکل سکتا ہے معزیں ہم دیں�시ے بڑا ہو مطلب اگر چھوٹا بھی ہم اس کو عزت دے رہا ہے تو وہاں پہ یہ استعمال کریں گے ہم کسی شے کو یا کسی سامان کو ہم اس میں گئی کو ہم استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا کہیں کہیں استعمال ہو سکتا ہے لیکن کہیں کہیں نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ چوتھا وڈ آرہ گیا گیا کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کام کر گیا وہ کام ہو گیا وہ آنے والا ہے وہاں پہ لوگ گیا لفظ یہ آسان ہے بلکل لکھنا اور اس کے اندر کوئی اندر نہیں ہے بس میرا مین جو چپٹر تھا بس یہی ہم کو سمجھانا تھا گئے گئے جو ہوتا ہے اور اصل جو ہوتا ہے گئی اور گئی یہ میرا سمجھانا تھا اور یہ آپ یاد رکھنا ہے کسی سامان کے لیے ہم یا کسی شے کے لیے کسی چیز کے لیے ہم گئی کا استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا یہ گئی جو گئی استعمال کر سکتے ہیں گئی لفظ ہم اسی کے لیے ہم بولیں گے جیسے کی عورت ہو گیا سب عورت کے لیے استعمال نہیں ہوا اور چیز کے لیے بھی استعمال سکتے ہیں ایک ویڈیو کا اندر میں آپ کو اتنا نہیں سمجھا سکتے ہیں یہ گیا وڈ ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل آسان لکھنا گاف یا علیف تین وڈ آتا ہے اور گیا وڈ جہاں بھی کوئی آئے گا وہ کام کر گیا ہو گیا آ گیا تو یہ آسان لکھنا امید کرتا ہوں جو بھی مختصر سے ویڈیو کا اندر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے تک محدود ویڈیو کو نہیں رکھے اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے اور آگے بھی شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دبائیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفکشن آپ تک پہنچیں اور اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ سکیں اور اپنے یوٹیوب چینل کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیے تو آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو ہر چیز کونٹیکٹ نام میں آپ کو مل جائے گا وہاں جاکا کچھ نہ کچھ آپ لوگ ڈونیٹ ضرور کر دیں بڑی مہربانی ہوگی اور میرے دوسری چینل کو آپ لوگ اسلامی ٹی وی اجانی کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ